موسیقی 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 چمک یا پھر کچھ اور یا وقتی کیسے مقصد انہی غومہ دیمر ہو گیا بہرحال میں گھوم ایدا ہمراہ داری کرنے گیا کیسے موڈل اور انہی کیسے شو اورگنائزر اولی کے مہمانے میں ساری اند بانوک علینہ خان علینہ وشتگنتی مرائشت ہے کت کا باہر زور تھا علینہ ایسے ایک کو پروفیشنل موڈل اور ایچھ ایبید ایچھ ایبید میں ہوں ساری اند بانوک علینہ وشتگنتی مرائشت ہے کت کا باہر زور تھا واجہ اس تھی ایک اورگنائزر یا اور ڈیفرنٹ کے حیثتے برینڈ یا شو وغیرہ ابھی انہی چھ ایبید اور ایچھ ایبید فوٹو شوٹ وغیرہ ہم چاری ایچھ ایبید مظامل مغل میں ہوں ساری اند بانوک علینہ وشتگنتی مرائشت ہے کت کا باہر زور تھا مروچی گپتران کا نیشانی گوما کے آیا ای فیلڈے نمگا آیا گے ایشانی چھ ای ریزنز بید دگا یہ چھ ایبید شمارا ماں مروچی کی مرائشت تہا ای موڈلنگ کے کیسی ہسٹری چھ ای آیا ہم شمارا گوشا ایبید میں ہمانے مرائشت دیں مہارے السلام علیکم علیکم السلام کیسے آپ لوگ خیریت ساں اللہ بے شکریت آپ سنوائے بات کرتے ہیں ہم اپنے نوجوان نسل کی تو ہمارے ہاں ڈیفرنٹ فیلڈ ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سپیشلی ایک سپیسیفک فیلڈ کی طرف ہماری نوجوان نسل آگے بڑھ رہی ہے چاہے وہ گھر میں بھی اگر ماحول ایسا ہو تو کہ جی آپ اگر لڑکی ہیں تو آپ نے ڈاکٹر بننا ہے لڑکا ہے تو آپ نے انجینئر بننا ہے باقی فیلڈ کی طرف تو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں دہانی نہیں دیتے لیکن آج کل کے دور میں اگر میڈیا کی بات کریں گلامرز کی بات کریں تو ان کی چمک دمک کہیں یا ان کا شو شاہ یا پھر سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اس کا زیادہ پرموشن کہیں تو ہماری جو نوجوان نسل ہے اس طرف بھی اب گامزن ہوتی جاری ہے اب تو میرا خیال ہے کہ بہت آگے نکل گئے ہم تو بات کرتے ہیں موڈلنگ کے حوالے سے سب سے پہلے لینا آپ سے چونکہ ایک لڑکی کے حیثی کہتے ہیں کہ بھئی گلامرز کی دنیا میں قدم نہ رکھنا میڈیا کی دنیا میں قدم نہ رکھنا حالکہ ایسا کچھ نہیں ہے ان کو صرف ڈرائیا جاتا ہے خیر آپ جب اس فیلڈ میں آئیں تو آپ کے گھر والوں کا ریسپونس یا آپ نے خود سے یہ پروفیشن چنائے یا وہی جیسے آپ نے کہا کہ گھر والے کہتے ہیں لڑکی ہے تو ڈاکٹر تو میرے گھر والوں کا بھی یہی تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے لیکن میں ان سے بلکل ہی ڈیفرنٹ چلی ہوں مطلب مجھے شروع سے ابھی سے نہیں س تو پھر یہ دانیار راجپوتے ہیں ان کے ساتھ میں نے اپنا فرسٹ شوٹ کیا تھا اور اب انہی کے ساتھ میں ورک کرتی ہوں اور باقی برینڈز جو ملتے ہیں ان کے ساتھ کرتی ہوں لیکن ان کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ ورک کیا ہے میں نے اپنے دسٹینیشن تک پہنچنے تک آپ نے کتنے روڈ پرکس کرس کیا ہے اور کتنوں کو فیس کیا ہے وہ تو سب نے کیا ہے بہت لوگوں کو فیس کیا اور بہت مشکلات آئی ہیں تو بہت مشکل ہے اس فیلڈ میں چلنا لیکن فیلڈ کوئی بھی اچھی نہیں ہوتی انسان اچھ ہونا چاہیے میں تو سمجھتی ہوں کہ کوئی فیلڈ بورا نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ آپ کو خود سے جانا مانیج کرنا چاہیے چاہیے آپ کی طرف آتے ہیں چونکہ آپ ڈیفرنٹ شوز اورگنائز کرتے ہیں تو آپ کو پرسنلی ایک لڑکا جب کہتے ہیں کہ خاندان میں بھئی سب سے زیادہ فوکس اسی پر کیا جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ اس کو بار بار فورس کیا جاتا ہے کہ آپ کو ارننگ کی طرف دیان دینا ہے آپ نے ایسی جاپ کرنی ہے جس میں جانا وہ گھر کے حالات بھی بہتر ہوں اور آپ اپنی سٹڈیز بھی دیکھ لو مطلب زیادہ تر پریشر ہوتا ہے لڑکوں پہ تو آپ جب اس فیلڈ کی طرف آئے تو آپ کی گھر والوں کا کیا ریسپانس تھا جب سٹائٹنگ میں میں آج سے تین سال پہل اس فیلڈ میں میں آیا تھا تو سٹائٹنگ میں ہر بندہ پرابلم فیس کرتا ہے کوئی بھی فیلڈ ہوتی ہے وہ ایک دم تو انسان یہ نہیں کی جو فیلڈ میں آیا گا کچھ بن جائے گا ایک ٹائم لگتا ہے سر وائف کرتا ہے تو جب میں بھی آیا تھا میرے گھر والوں کو کافی پرابلمز ہو رہی تھی پھر آج سے ہم لوگوں نے میری کامیابی دیکھی اور انہوں نے لگا کہ بچہ ہمارا واقعی میں کچھ کہہ رہا ہے اس فیلڈ میں آگے بڑھ رہا ہے تو پھر یہ کہ میری جو مدہر وہ کافی انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے جو یوں سامن لے کے ہیں سب سے زیادہ جو مجھے سپورٹ کیا ہے میری مدہر نے مجھے کیا ہے تو الحمدللہ جس مقام پہ انہوں کی وجہ سے ہوں ماشاءاللہ چلیں جی آپ کی طرف آتے ہیں مضامل آپ کیا کہتے ہیں اس متعلق آپ نے خود سے سیلیکٹ کیا یا پھر آپ نے بعد نہیں چونکہ ہوتا یہ ہے کہ میں نے ایسے بہت سنو جوانوں سے ملاقات کی جو پہلے تو ایک اور ٹریک پہ چل رہے تھے پھر سدن ان کو خیال آیا نہیں یہ میرا جانا وہ ٹریک نہیں ہے یہ میرا پروفیشن نہیں ہے مجھے کسی اور طرف سوچ کرنا چاہیے تو آپ نے سٹارٹ سے ہی مائنڈ بنایا تھا موڈلنگ کا یا کچھ اور موڈلنگ کا شوق تو مجھے تھا مگر میری فیلڈ جو ہے نا مجھے اس سے زیادہ وہ ہے لگاو ہے میں نے سٹیڈی بھی کری ہے بیہ سٹی کری میں نے ڈاو یونیورسٹی سے پریکٹس میری ہے سیبل ہسپیل کی تو پروفیشنل میرا وہ ہے یہ میرا شوق ہے موڈلنگ مطلب پارٹ ٹائم آپ موڈلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں دانیہ داشپک کی وجہ سے دو شوٹس میں نے دن کریں اور ایک فیشن شوڈ دن کر رہے ہیں اور ابھی آنے والے وقمی بینے کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور انہیں کے برین شوڈ دن کر رہے ہیں انشاءاللہ کلمرز یہ موڈلنگ کی دنیا اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی اٹریکٹ کرتی ہے نو ڈاوٹ آپ اسے انجوائی بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن میری چوکے خود اپنے کچھ فرنڈز ہیں میڈیا میں جو موڈلنگ کر رہی ہیں تو ان کے بقول وہ کہتے ہیں کائنات it's not easy کہ وہ بہت جانا وہ دکھ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ چیزی ہے ہمیں ایک ایسے شوٹ میں مطلب ایک تو یہ ہے کہ شوٹ میں آپ کو سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے گرمی گھوک میرا فالے علینا سے ہی سن لیں گرمی بھوک اس کے علاوہ آؤٹڈور شوٹ بہت مشکل ہے آؤٹڈور میں تو بندے کی جان نہیں کر جاتی ہے بھائی صبح سے شام ہو جاتی ہے نہ کھانے کو ملتا ہے اور نہ پانی ملتا ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے بس شوٹ ہی کرنا ہے اپنا میرے جساں فوڈی بندہ کبھی نہیں کر سکتا بھائی کھانا نہ ملے تو میری تو جان جاتی ہے ساف سیدھی بات ہے ویسے کہتے ہیں کہ موڈلنگ کی دنیا آپ گلامرز میں ویسے بھی قدم رکھو تو بہت آپ کو جانا وہ اپنے ڈائیٹ کانشنس بننا پڑتا ہے اور جی ہر چیز سے جانا آپ کو بچاؤ ہیتیات رکھنی پڑتی ہے تو کیسے کر لیتی ہیں علینا بس کر لیتی ہوں آپ کے سامنے میں دیکھ لیں یار فیورٹ چیزیں کیسے چھوڑ لیتی ہیں نہیں چھوڑتی میں کچھ بھی نہیں سیریسلی شاید بوڈی ہی اسی ہے میری تو وہ لگتا ہی نہیں ہے مجھے کیا بات ہے بھائی زبردست پر میں بیٹھی ہیں میرا خیال ہے کہ خدا نے ان کو جانا پہلے ہی ان کے مائنڈ میں تھا کہ یہ مارڈنگ کریں کہ خدا نے ان کو جانا وہ بوڈی شیپ بھی اسی حساب سے دیا ہے ان کو جانا وہ کھانے پینے سے کچھ نہیں ہوتا لیکن خیر احتیاط جانا ضروری ہے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے چونکہ میری مارڈر فرنڈز کہتی ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم آوڈر شوٹ کے لیے نکل جاتے ہیں اور اگر کچھ ہیوی کھایا ہو تو پھر تو جو راستے میں وومٹنگ اور جو جانا وہ گرمی کی وجہ سے ستیان آس ہوتا ہے حالت خراب ہو جاتی ہے خیال رکھنا بہت ضروری ہے اگر بات کرتے ہیں اس کے جانا اس پروفیشن کے اینڈنگ میں اگر فیوچر کی بات ہوتی ہے میں نے فرسٹ کوشن اس لیے کیا گھر والوں کی سپورٹ کا کیونکہ گھر والوں کا ان کی انٹینشن نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو روکنا چاہ رہے ہیں کسی فیلڈ کی طرف جانے سے یا وہ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ کسی فیلڈ کی طرف جاؤ ان کی انٹینشن صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے کے نہیں آپ کو ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے والد کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا یا ان کی بیٹی وہ کامیابی کی طرف جائے اور ایک مقام تک پہنچے لیکن بات یہاں اگر گول کیا ہے گول اچیومنٹ کیا ہے یا آپ کسی ٹارگٹ کو اچیف کرنا چاہ رہے ہیں اس حد تک کی بات ہے تو اس فیلڈ کی طرف آپ نے جب سٹارٹ لیا ہے سیونڈ کلاس میں آپ نے مائنڈ میں سٹ کیا کہ آپ نے موڈل بننا ہے تو آپ نے اپنا فیوچر کیا دیکھا مطبع آپ ابھی سٹسوا ہے ہیں ہاں ابھی تو ہوں اس وقت تو اتنی سمجھ نہیں تھی سیونڈ کلاس میں تھی آپ کو اندازہ رہا سکتے ہیں ٹھیک ہے اتنی سمجھ تو ہوتی نہیں ہے کسی میں تو وہ سیونڈ کلاس سے بس یہی تھا مجھے موڈل بننا ہے مجھے موڈل بننا ہے تو میٹرک میں جب آئی تو پھر میں نے فرس ٹائم اپنے پاپا سے بات کی کہ مجھے بننا ہے موڈل پہلے تو میرے پاپا نے مجھے کا تمہاری نانی موڈل تھی تمہاری تاہی موڈل تھی میں نے کہا وہ نہیں تھی مجھے بننا ہے میرا شوق ہے پھر خیر بہت زیادہ میں نے ان سے باتیں کی ایسے سمجھایا ان کو میں نے کہا اتنا بھروسہ رکھے ہیں غلط کچھ نہیں کروں گی صحیح طرح سے جاؤں گی تو اب یہ ہے کہ ساتھ وہ خود بھی چلے جاتے ہیں اکیلی بھی چلے جاتے ہیں تو اب یہ کہ ترسٹ ہے ان کو کہ ہاں غلط نہیں گھڑنا اس نے صحیح اور پتہ ہے ان کو کہ میں ان کے ساتھ پرک کرتی ہوں سب جاننے والے ہیں تو مطلب جیسے فیملی میمبر ہوتے ہیں تو یہ ویسے ہیں دانیال جو ہیں فیملی میمبر ہیں ہمارے تو ان کے ساتھ برک کرتی ہوتا ہے تو وہ ٹرسٹ آپ نے بنائے رکھا ہے ٹرس بنائے رکھا یہ پیرنٹس میں نے کہا نا کہ ان کی انٹینشن یہ نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو روکنا چاہے بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی طرف آئیں گے آپ نے جب سٹارٹ لیا یقیناً آپ نے مطلب کسی سے انسپائر ہو کر ہی لیا ہوگا ہوتا یہی ہے کہ ہم کسی فیلڈ کی طرف جاتے ہیں تو آپ نے انسپریشن رکھتے ہیں کہ جی اس بندی کی طرح آگے نکلنا ہے یا یہ بندہ آگے نکل چکا ہے اس فیلڈ میں تو میں نے اس کو فال اپ کرنا ہے تو آپ نے کیا سوچا تھا میں بیسی کلی جب اس فیلڈ میں آیا تھا تو میں ایزا موڈل ایزا ایکٹر آیا تھا جب میں جیسی میری کسیت اچھی تھی مجھے جیسے کہ آج میں اگر بنائزیار ہوں مجھے اس وقت ایک اگر ملا تھا انہوں نے میری کافی ہیلپ کی تھی جو ان کی فیز تھی وہ میں نے ان کو پی کری تھی اس کے بعد مجھے دو تین فیشن شوز ملے تھے موننگ شوز میں نے کیے تھے اے اے وائے سامہا ان سب جگہ پہ میں نے کافی مارک کیا پھر میں نے ایک چیز سوچی میں نے گیا ہے بجائے اس کے کہ آپ کسی تک کام مانگو اللہ پاک اگر آپ کو اس لائک کر دے کہ لوگ آپ سے کام مانگے تو وہ زیادہ بہتا ہے تو پھر ایسا اس طرح پھر میں کوڈینیشن کی طرف چلتا گیا اور گنایزن کی طرف چلتا گیا اور الحمدللہ جتنے بھی یہ نیو فیس موڈلز ہیں وہ سارے میرے پاس آتا ہے ان کو پتا ہے یہ بندہ اس بندے کے پاس ورک ہے یہ بندہ ترسٹیبل ہے یہ بندہ ہمارا پروسانی توڑے گا بیسی کلی جب نیو فیس آتا ہے تو ہمارے معاشرے میں کافی لوگ ان کو ڈیگریٹ کرتے ہیں کہ آپ تو نہیں بن پاؤ گے کوئی بندہ بھی نا ماں کے پر ترسیکر نہیں آتا اس کو ایک ٹائم لگتا ہے وقت لگتا ہے اور یہ فیل ایسی ہے کہ جو بندہ بھی اس فیل میں آئے وہ گروم ہوا ہے وقتن وقتن ٹائم لگتا ہے لیکن انسان گروم ہو جاتا ہے چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ کوئی بھی whatever کوئی بندہ بھی ہو گروم ہوتا ہے وہ اس فیل میں لازمی آ کے اور نیو ٹیلنٹ جو ماں باب ہیں ان کو میں یہی میسیج دوں گا کہ اپنے بچوں کو نہ روکیں اگر آپ کا بچہ کچھ بھی اس فیل میں کرنا چاہتا ہے آپ ان کو سپورٹ کریں پورا اگر آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو لازمی ایک بچہ ایک نرین کنرین آپ کو بند کے دکھائے گا لازمی بابا کی سپورٹ کے بینے کیونکہ جب میں نیو تھا میں نے گھر پہ نہیں بتایا ہوتا تھا کافی چیزیں ہوتی تھی میں گھر پہ چھپاتا تھا میں شوٹس پہ جا رہا ہوتا تھا میں اپنی مدر کو بولتا تھا میں یہاں آگیا ہوں میں دوست کے پاس گیا ہوں میں وہاں آگیا ہوں کیونکہ سپورٹ نہیں تھی اس وقت لیکن ایک دن میں نے آرام سپنی مدر سے بات کریں میں نے کہا آپ لوگ سپورٹ کریں انشاءاللہ باقی اللہ ہم آ لے کے تو انہوں نے سپورٹ کی آج آپ کے سامنے سب کو سب اردست ضروری ہے کہ پیرنس جانا وہ پیچھ سے اگر موٹیویشن آپ کو مل رہی ہوتی ہے تو آپ بندہ زینہ زیادہ اپنے فیل میں جذبات کے ساتھ اور وہ جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن خیر ضروری ہے کہ آپ کے پیرنس آپ کی اس بات کو سمجھیں میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ ہر بچہ ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے پیدا نہیں ہوا ان کے اندر جانا وہ باقی صلاحات میں موجود ہیں کوئی اچھا ایکٹر بن سکتا ہے کوئی اچھا مارڈر بن سکتا ہے سنگر بن سکتا ہے آپ پلیز اپنے بچے کو سمجھنے کی کوشش کریں ان بچوں کو میں سمجھتی ہوں کہ پڑھنے والے بچے یا لائک بچے کہتے ہیں کہ جو مارکس جانا وہ اچھے لے رہے ہیں جنہوں نے جانا وہ ایکزام اچھے سے پاکس کیا ہے جو بچے انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں ہم یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ وہ کیوں نہیں لے رہے ہیں کیا پتہ وہ کسی اور فیلڈ کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ آپ کا فوکس رہے پیرنٹس سپیشلی اس بات کو سمجھیں اور اس کے بعد ان کی ٹیچرز کی ذمہ داری ہوتی ہے خیر آپ کی طرف آتے ہیں آپ نے چکے اپنی فیلڈ کو جانا وہ چکے انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں اپنے فیلڈ کو زیادہ پریوریٹی دیتا ہوں تو اس کے فیلڈ کے مطالق بھی بات کرتی ہوں فیلڈ کے ساتھ ساتھ جب آپ نے مارڈلنگ سٹارٹ کی تو آپ کو پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ کبھی کب آر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی اگر ڈیوٹی ہے اور آن ڈیوٹی آپ کو کوئی ایسا شوٹ مل جائے یا آپ کو وہاں بھی جانا ضروری ہو تو کیسے منیج کر لیتے ہیں میں دونوں چیزیں ساتھ ہی منیج کرتا ہوں منیج کرنی پڑے گی میری ڈیوٹی ہے مارڈنگ کی جو آپڈور شوٹ ہوتے ہیں سنڈے کو ہوتے ہیں اگر آپ برکنگ ڈے میں ہوتے ہیں تو شام میں ہوتے تو میں کرتا ہوں ونہ دروایز نہیں کرتا مادہ بارلی مارننگ کی مارننگ شوٹس آپ سے نہیں ہوں گے ٹھیک یہ چیزوں کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے چھا مارڈلنگ پروفیشن میں اگر بات کرتے ہیں مارڈلنگ کے پروفیشن کو اگر فوکس کیا جائے تو اس میں بہت میں یہاں بتاتی چلوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم فقط مارڈلنگ کو فوکس کریں تو مارڈلنگ کا یہ ہے کہ جانا وہ ریم فوق کرنی ہے اور اس کے بعد جانا آپ کے فوٹو شوٹ ہونی ہے فقط اس میں نہیں ہے آپ کے پاس مارڈلنگ کے فیلڈ میں بھی ڈیفرنٹ کیاٹیگریز ہیں اگر آپ صرف اور صرف مدب کچھ لوگ ہیں جو ٹرڈیشنل صرف مارڈلنگ پر توجہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے صرف ٹرڈیشنل مارڈلنگ کرنی ہے مدب برینڈ کے لیے کام کرنا ہے یا پھر کچھ ہیں جو سانگز کے لیے صرف سپیسیفک کام کرتے ہیں تو آپ کے اپنے اوپر ڈیپرینڈ کرتا ہے کہ آپ مارڈلنگ کے فیلڈ میں انٹر ہو کے آپ نے کس طرف جانا ہے آپ کے پاس اس میں بھی آپرسنٹیز موجود ہیں تو علینا آپ نے جب انٹرنس لی تو آپ نے ڈیریکٹلی صرف برینڈ فوکس کیا یا آپ سانگز وغیرہ اگر آپ کو آفر آئیں تو آپ نے شوٹ کیا ہے نہیں سانگز وغیرہ آفر بہت آئیں لیکن سانگز کیے نہیں ہیں اور اور سٹارٹنگ میں نے شوٹ سے کی تھی فوٹو شوٹ فوٹو شوٹ سے کیا تھا سٹارٹ میں نے تو وہ بھی انہی کا برینڈ تھا کیا نام تھا برینڈ کا مجھے نام نا برینڈ کے یاد دی رہتے سٹارٹنگ کا جو رہتے ہیں کوئی بھی پوچھتا ہے آپ نے کیا کیا برینڈ کے نام بھول جاتی ہوں کہ شوٹس اتنے ہو گئے کہ میں خود بھول گئی میں نے کون کون سے برینڈ کیا ہے تو سٹارٹنگ میں نے فوٹو شوٹ سے کیا تھا اس کے بعد ریمز کی ہیں اور پھر اب شوٹس اتنے کی ہیں بتا رہی ہوں کہ میں نام ہی بھول گئی ہوں کہ پتہ نہیں کون کون سے برینڈ تھے اور کس کس کے برینڈ تھے جو قریبی دوست ہیں ان کے برینڈ ہیں ان کے نام یاد رہ جاتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جیسے ہمزہ عبد کا برینڈ تھا اور شہزاد شروانی ہے ان کے برینڈ کے کرتی ہوں تو سٹارٹنگ جو لیا وہ شوٹ سے اب ریمز بھی کر رہی ہوں شوٹس بھی کر رہی ہوں تو اب دیکھیں آگے اگر سونگ مل رہے ہیں کافی سونگ ملتے بھی ہیں اور آفرز آتی بھی ہیں لیکن دل نہیں کرتا کرنے ایسے موڈل آپ کیا پریفر کرتی ہیں جب آپ کے پاس کوئی آفر آتا ہے تب کسی نے آپ کو آفر دی فوٹو شوٹ کے لیے اور ویڈیو کے لیے تو آپ کیا ڈمانڈ کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے آپ کے لیے وہ فیسلٹیز کیا ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ مدب آپ اس پروپوزل میں سب سے پہلے فوکس کس چیز کو کرتی ہیں کہ جی ہاں مجھے یہ آفر لینی چاہیے برینڈ اچھا ہونا چاہیے برینڈ نام والا ہونا چاہیے تاکہ اگر وہ میں اپنی پروفائل پر اپلوڈ بھی کروں تو نام تو بنے نام گرے نہیں اور بولڈ نہ ہو مطلب جب نارمل ڈریسز ہوں جیسے بولڈ شوٹس نہیں کرتی میں تو انہی چیزوں کو فوکس کرتی ہوں بس اور تو نہیں اور اس کے علاوہ نہیں اچھے آپ کی بات کرتے ہیں نانیال آپ اورگنائزر ہیں آپ کے پاس تو ڈیفرنٹ ریمپ واقع لیے ڈیفرنٹ فیشن شوز آتے ہوں گے اور یقینا کہیں موڈلز کے ساتھ اور کہیں لوگوں کے ساتھ آپ کے انٹریکشن ہے پرسنلی آپ کے پلیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک کامیاب شو چلانے کے لیے یا ایک اورگنائزر کی حیثیت سے آپ کو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے جھیلنا پڑتا ہے زائر سی بات ہے زرا سی مسٹک اور آپ کی گلے اٹک جاتا ہے کچھ بھی تو آپ کیسے مینج کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کے لیے ایک شو رن کرنا میں جانتی ہو یہ ایک شو جب آپ کے اوپر دپینڈڈ ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے اسے بیلنس رکھنا ہر چیز کو دیکھنا تو کیسے کر لیتا ہے اصل میں جب آپ فیمس مالک کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پبلک زہادہ پسند کرتی ہے لیکن جب آپ نیو فیس کے ساتھ کام کرتے ہیں کافی لوگ پسند کرتے ہیں کافی لوگ پسند نہیں کرتے ہیں اب جو میرا جو ایک میرا مائن سیٹ ہے کہ نیو فیس کو ہی چانس دینا ہے کیونکہ جو فیمس ہیں وہ اتنی عزت نہیں دیتے جتنے نیو فیس دیتے ہیں اب نیو فیس کو جو کسی آپ کو ایک بندے کو آپ سپورٹ کر دو ان کو آپ ایک شوٹ دلوا دو یا آپ ایک ریم پاک کا چانس دے دو تو وہ بندہ شاید آپ کو پوری لائف نہیں بھولے تو فیمس کے ساتھ بھی میں ورک کرتا ہوں نیو فیس کے ساتھ بھی جب میں شو کرتا ہوں میں ایک مہینہ پہلے مینج کرتا ہوں ایک مہینے سے پہلے میں تیاریاں سٹارٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں پندہ دن پہلے دن پہلے میں فیس بوک پہ میں اس کی پبلیشٹی کرتا ہوں میں کرتا ہوں میری ٹیم کرتی ہے اس کے بعد جب ہم لوگ کا شو ہوتا ہے اس دن بھی یہ ہے کہ میں پوری کورنیشن پوری ٹیم بٹھاتا ہوں کیاہر اس طرح سے میں اپنا شو کرنا ہے اور فیشن شوز ہٹ جیسے کہ ہوتے ہیں کھراؤٹ آنے سے اور الحمدللہ کھراؤٹ ہمارے شوز میں آتا ہے آپ کے شو میں کھراؤٹ آگیا آپ کا شو ہٹ ہو گیا اگر آپ کے شو میں کھراؤٹ نہیں ہے پبلک نہیں ہے تو آپ کا شو پلیسمنٹ بھی بہت مانے رکھتی ہے آپ پلیس کون سے سیلیکٹ کرتے ہو کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہیں ایسے فیشن شوز چونکہ میں خود اٹین کر چکی ہوں تو کہیں ایسے فیشن شوز ڈاؤن صرف اس وجہ سے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے جو ہے نا وہ پلیس انہوں نے چوس صحیح نہیں کی وہ پلیس اگر غلط ہو ہونا تو پھر موڈلز بھی ڈسٹروب ہو جاتے ہیں اور جو اگر آپ نے بچارہ مجھے جس نہیں کر پا تھا کیونکہ کراؤڈ اتنی آ جاتے پھر پبلک کو ڈیلنگ پبلک ڈیلنگ کیلئے بھی پرابلم ڈیشوز آ جاتے ہیں اور پبلک کو کنٹرول کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ پبلک کیسے کنٹرول کرتے ہیں کیونکہ آپ موڈل ایز موڈل جب آپ ریم پہ واک کر رہے ہوتے ہیں تو یقینا پوری پبلک کا فوکس آپ پہ ہے اور اسے فیس کرنا بے شک ایک بار آپ میں کانفیڈنس آ گیا تو آپ کر لیتے ہو لیکن ہماری پبلک میں ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی بھی فیلڈ کی طرف جائیں ہماری پبلک کا ایشو یہ ہے کہ وہ اوٹنگ بہت کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ڈسٹروبنس بہت پیدا ہوتی ہے آپ کو رہم پہ آتے وینا گھبرانا نہیں ہے انسان ایسے بہت باتیں کرتا ہے لیکن جب رہم پہ آتا ہے پبلک کو دے کے اچھے سے اچھا بندہ گھبرا جاتا ہے گھبرا جاتا ہے کافی ایسی لوگ آتے ہیں جن کو امنا پسند بھی کرتے ہیں کافی ایسی لوگ آتے ہیں جو ہوتنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں تو ان کے لیے بقاعدہ میں اپنے گھراتا ہوں کہ یاد کوئی بندہ اگر آپ کا لگے شو خراب کر رہا تو آپ اس کو بھار کر دو ہمارے پاکستان میں ٹرین یہ بنا رہے کہ یہاں پہ دوسرے جو انڈیا ہے بھار ملک ہے وہاں پہ تو یہ فیشن شوز ہر ویٹ ہوتے رہتے ہیں یہاں پہ ابھی جا کے تھوڑے بہت ہمارے جیسے ارگنائزرز آ گئے ہیں تو اس فیلد میں ہم لوگوں نے یہ کہ فیشن شوز کرتے رہتے ہیں ابھی جیسے کہ بیشی کے لی میں نے ماشاللہ سے چھے فیشن شوز کی ہیں سب سے بہنے میں نے سٹائٹنگ کیا تھا مرکو آج بھی یاد فورم مال سے فورم مال یہ ہے پنجاب شرنگی پہ سیکنڈ میں نے کیا تھا سائما مال سکوار ون جوہر کی سائٹ تھائیڈ میں نے کیا تھا یہ یہ ونسی مال پہ فورم کے اپوشیٹی ہے اور فورٹ میں نے کیا تھا پاکستان american culture سینٹر پھر میں فائف میں نے کیا تھا انیبہ لون پھر میں میں نے ریسینلی فائف اگرس کو سکس کیا تھا پنا وہ میں نے ایک بینکیوٹ میں کیا تھا گولبرگ کی سائٹ تو اس طرح میں وقتن 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 میں آگے جاتا جا رہا ہوں پبلک کو میں کچھ نیا دیتا جا رہا ہوں تاکہ پبلک میں مجھ سے بوڑ نہ ہو نہ میرے موڈل سے بوڑ ہو نہ میرے فیشن شور سے بوڑ ہو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ برینڈ کے ساتھ میں کام کرتا ہوں ایک بینڈ کے ساتھ میں کبھی کام نہیں کرتا کیونکہ ایک بینڈ کے ساتھ آپ کام کرو گے پبلک آپ کو نہیں دیکھے گی الگ یونیک کرو گے تو پبلک آپ کو لازمی پسند کریں گے ہم ہم اور نہ پبلک بور ہو جائے گی آپ سے آپ پریفر کیا کرتے ہیں اگر برینڈ کے حوالے سے بات آتی ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ جانا آپ کو از او ارگنائزر ڈیل کروانا چاہے کہ میری میری برینڈ ہے اور آپ جانا از او ارگنائزر سے ڈیل کرو اور ایک فیشن شو ارنج کر کے دو تو آپ کیا سوچنے موڈل سلیکٹ کرنا آپ کا ہوگا یا پھر وہ خود جس برینڈ کے لیے کام ہو رہا ہے وہ خود ہی آپ کو موڈل پروائیٹ کریں گے نہیں موڈل میں ہی سلیکٹ کرتا ہوں بسیقلی میں ارگنائزنگ بھی کرتا ہوں اور کوڈنیشن بھی کرتا ہوں موڈل آپ کو دیتا ہوں ٹینک برین کو ٹینک برین کو اسی طرح تین و چارو برینڈ کی ساتھ مجھ کر کے میں کام کرتا اور ابھی آپ کی کانٹیکٹ میں کانیال کتنے موڈلز ہوں گے یا آپ نے کتنوں سے ایک پی آر بنا کر رکھی مجھے بسیقلی تین سال ہوگا تو تین سال میں آپ خود دیکھ لیں کافی لمبا پیڈی آئیڈ تو الحمدلل الحمدلل رائس ورگ بھی پندہ سال سے دو آزار موڈلز میرے کانٹیک میں چل رہے ہیں ماشاءاللہ اور جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں میرے ہر ویک شوٹس ہوتے ہیں اور جن کے ساتھ میں کانٹیک میں ہوں وہ کتاکریباً سو سے دو سو موڈلز ہیں جیسے میں کلوس کانٹیک میں ہوتا ہوں تو آپ انہی کو پریفر کرتے ہیں زیادہ 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 میں انہی کو پریفر کرتا ہوں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی پروفائل کس کی ہے جیسے کہ پبلک کس کو پسند کر دی کس کا نام ہے ٹھیک ہے اگر فیمس میں آئے تو تو میں ایک فیمس کو لے لیتا ہوں اس کے ساتھ میں سارے نیو فیس کو جوائن کر دیتا ہوں یہ بھی گریٹ ہے کیونکہ ایک کانفیڈنس لیول تاب آتا ہے نیو فیس جب ایک موڈلنگ کی فیلڈ میں آئے تو میں یہاں بات کلیر کروں لڑکی ہو یا لڑکا اسے یہ کمفرٹ فیلڈ کروانا بہت ضروری ہوتا ہے ایکچول میں ہوتا یہ کہ کبھی کبھی ہم کسی بھی فیلڈ میں جا کے خود بھی ذرا انا پرست ہو جاتے ہیں یہ ایک ہمارا ایشو آ جاتا ہے کہ جی اچھا جی میں فیمس ہوگی پبلک مجھے لائک کر رہی ہے تو اب میں کچھ اور ہوں تو یہاں آکے ہماری نقصان دے جاتی ہے کیونکہ ہم اس فیس کو یا اس سٹیج کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی سٹارٹ ایک نیو فیس کی حیثیت سے کیا تھا تو جب کوئی نیو فیس آ رہا تو اسے ویلکم کرنا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسے کمفرٹ فیل کروائے لیکن ہوتا یہ ہے میں پہلے بتا چکی ہوں میری فرینڈز بتاتی ہیں کہ کوئی نیو فیس آتا ہے یا پھر اس میں جانا وہ اتنا اتنا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ وہ ہم بیر نہیں کر پاتے اور کچھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سینئرز ایسے مدب بیہیف کرتے ہیں کہ جو آنے والا وہ نیو فیس ہے وہ دوسرے دنی گود بائی کے چلا جاتا ہے کیونکہ ان کو ہم سپیس نہیں دیتے ان کو ہم ویلکم نہیں کرتے تو ویلکم کرنے والا بھی بیتر ہونا چاہیے اور جو بندہ جا رہا ہے اسے بھی اوہ کانفیڈنس ہونے بچائے کانفیڈنس میں رہ کر کام لینا چاہیے خیر اس فیل میں کام ہی ہے بیسک آپ کانفیڈنس میں اگر آپ نے آگے نکلنا ہے تو آپ کا کانفیڈنس لیول اچھا ہونا چاہیے میں دوبارہ رہی ہوں کانفیڈنس نہیں کانفیڈنس لیول اچھا ہونا چاہیے جب آپ نے جوائن کیا لینا تو یقینا وید کانفیڈنس آپ نے اپنے پیشن کے ساتھ پیشن ہو کے آپ نے اپنے پروفیشن کو سلیت کیا لیکن بات یہ ہے کہ اچھے اچھے لوگ بھی گھبرا ضرور جاتے ہیں تو آپ کا اپنا فورسٹ فوٹو شوٹ یاد ہوگا مجھے نہیں لگا کہ مرزا شزاد بیگ سے جب گئی ہوں پورٹفولیو بنوایا جو مجھے لے کر گئے تو مرزا شزاد بیگ بہت اچھا فوٹو گرہ نام والا تو اس سے میں نے پورٹفولیو بنوایا اس کے بعد جو مجھے لے کر گئے نا تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ پہلا شوٹ نہیں کر رہی ہے اس کا کونفیڈنس لیول اتنا ہے کہ میں نہیں مان سکتا یہ پہلا شوٹ کروا رہی مطلب میں پوزیس دے رہی تھی خود ہم نے ڈائرہ کی منہ کر دیا تو اس نے کہ نہیں بھائی ابھی میں ہی اس فیلڈ میں لے کر آرہا رہا ہوں اور مجھے ہی پتہ کہ یہ پہلا شوٹ کر رہی تو وہ کہ رہی کونفیڈنس لیول مطلب نہیں گھبرائی میں بلکل نہیں گھبرائی میں پہ ریمپ پہ چلی ہوں میں نہیں گھبرائی وہ لڑکیاں کہتے ہیں ہم گھبرائیں گے یہ ہوگا ہوگا میں کہتے ہوں کیا اس فیلڈ میں آگئے ہو کونفیڈنس رکھو پھر کیا سوچنا گھبرانا کیا بس آگئے ہو تو بس پھر سعید دبا کی کرو آگئے ہو تو پھر دبا کی کر دو خیر ہونا بھی چاہیے آپ کسی بھی فیلڈ میں گئے ہو تو آپ کو 100% لگانا بہت ضروری ہوتا ہے ہم گھبرات کس سے ہیں پبلک سے پبلک کو فیس کرنا اپنے سٹارٹ میں اپنے mind میں سٹ کر لینا ہے کہ اگر آپ میڈیا فیلڈ میں کسی بھی فیلڈ طرف کسی بھی طرف نکل جاؤ تو آپ کو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائی لینی ہے کہ پبلک آپ کے جان ہو اچھا کچھ آپ کے lovers بھی ہوں گے کچھ ہیٹرز بھی ہوں گے کچھ آپ کو جان وہ ہٹ کر کے آگے لے جائیں ملتی ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی فیلڈ کی طرف اگر آپ نے نکل ہے آپ کو اپنا ہنڈر پرسن دینا بہت ضروری ہے خیر اس فیلڈ میں انجوائیمنٹ بھی تو بہت ہے انجوائیمنٹ کی طرف بھی آتی ہوں لگ لوگ سمجھیں گے بس یہ تو جانا انجوائیمنٹ ہوتی ہے تو انجوائی بھی بہت اس ٹراؤل لبر ہیں آپ پیسے نہیں نہیں ورنہ زیادہ موڈرز کو جانا ہوں لمبا سفر ہو میں تنگ ہوتی جلدی سے ختم ہو جائے کبھی کوئی ایسا سفر جو آپ کو یاد رہے کہ یہاں میں آئی کیوں اب اتنا دور بہت سارے ہیں لیکن چھوڑے بہت ساری جگہ آپ کے اور نایزر کچھ بھی نہیں کہیں گے ان سے مجھے کوئی شکایت نہیں ان سے وہ میں آپ سے کہیں کہ یہ فیملی ممبر ہیں ان کو میں سنا بھی دیتی ہوں ان سے سننا بھی لیتی ان سے مجھے شکایت نہیں باقی میں اوروں کی بات کر رہی ہوں کہ اگر اور کسی کے برینڈ تو ہوتا ہے برداشت تو کرنا جب اس فیلڈ میں سب برداشت کرنا پڑے گا برداشت تو کرنا جو ٹرائیویل لور ہوتے ہیں انہیں بڑا مزا آتا ہے دور سفر جانا ہے اور وہاں جانا وہ شوٹ ہونا ہے میری بڑے شوک سے لگا رہی ہوتی ہیں کہ ہم یہاں جا رہے ہیں شوٹ کے لیے اور ہم فلا جا رہے ہیں میں نے کہا بھائی بھائی بس آدھ گھنٹہ آدھ گھنٹے سے زیادہ سفر نہ ہو پھر تو بہت برا حال ہو جاتا ہے بس آدھ گھنٹہ ہونا چاہیے سفر جہاں کبھی ہوں کہتی آدھ گھنٹہ اس سے زیادہ نہیں اس لائف میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ آپ دن کو بھی شوٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو رات کو بھی کہیں نکل ہوتا ہے کافی ٹائم ہوتا ہے تو نیند کے ساتھ کیسے آپ کمپرمائز کرتی بس نیند کے ساتھ کرنا پڑتا ہے بس ایسی گزر رہی ہم گزار رہے قسم سے بھائی ان کو شاواش ایک تو فوڈی اور اوپر سے مجھے جانا وہ اپنی نیند بہت پیاری تو میں تو کبھی اس طرف اگر جاؤں بھی میرے تو سب سے پہلے میں نے چکے پوچھا کہ آپ پریفر کیا کرتی ہے جب آپ کے پاس آخر آئے تو ترجیات دیکھ آگے بڑھتا بھج جیسا بندہ کبھی موڈل نہیں بن سکتا کیونکہ آنکہ آپ اتنے ہاں ٹرابل کے حوالے سے ہے تو میں ٹرابل لگر ہوں میرے بہت پسند ہے دور سفر ہو اور بندہ انجوائی کرتا ہوا جائے لیکن اتنا نہیں کہ بھوکھا پیاسا وہ بندہ جائے ایسا ویڈیو لیکن برینڈز کو خیر میں ضرور کہوں گی ان کو اتنا خیال تو ہونا چاہیے آپ کے ساتھ موڈلز آرہی ان کو خانے پینے خیال رکھیں خیال ہوتا ہے مزہ بھی ہے اور تھوڑی زیارہ خواری بھی ہے آپ کی طرف آؤ آؤ بھی ہرمائز کر لیتا ہے کبھی کبھی راتوں کی نین کے ساتھ دن کی نینیں بھی حراام جاتی ہیں جب ایک شوٹ بھی ہوتا ہے شوٹ صبح 8 بجے ہوتا ہے لیکن وہ پلاننگ جو ہوتی ہے وہ رات 8 بجے سے چلی ہوتی ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ آشوور میں ہوتا ہو آپ ریڈی ہو رہے ہوتے اور آپ کا فون بجدہ آپ کو ریسی کیوں بن گیا کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کیونکہ منیج کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ موڈل ہے اس کو پتا ہے میں شوٹ پر آؤں گا مجھے ڈیسر ملیں گے مجھے میک اپ ملے گا کچھ بھی نہیں کرنا ہے اب اگر 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 اس کو فوٹوگرافر سے بھی کونٹیک میں لے میک اپ آدی سے بھی کونٹیک میں لے موڈل سے بھی کونٹیک دے موسیقی